ہم انسان خوف کو بنیادی اصول بنا کر لائف گزار رہے ہیں خوف کی وجہ سے انسانیت کی لائف جہنم بن گئی ہے خوف دوزخ کا دروازہ ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ خوف دوزخ کا دروازہ ہے جس طرح محبت جنت کا دروازہ ہے اسی طرح خوف دوزخ کا دروازہ ہے دنیا کے سارے اصول اور قوانین خوف کے گرد گھوم رہے ہیں لوگوں کو ڈڑا کر اچھا نہیں بنایا جا سکتا جی اور خوف سے بڑی برائی ہو نہیں سکتی خوف سب سے بڑا گناہ ہے اور ہم سب انسان اس گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں ہماری لائف کی تمام نام نحاد نیکیوں اور اچھائیوں کی بنیاد کیا ہے خوف اگر نیکی کی بنیاد میں خوف ہوگا تو زندگی کیسے اچھی ہو سکتی ہے دلکش ہو سکتی ہے خوبشورت ہو سکتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ انسانیت کی سب سے بڑی تریڈیشن ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کر دیا جائے بچہ ابھی پیدا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو خوف کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے کو پیدای سے موت تک مدت وقت تک خوف تو سکھائی جاتا ہے لیکن محبت کسی کو نہیں سکھائی جاتی اس دنیا میں صرف نظریات کی بنیاد خوف پر رکھی گئی ہے ہر نظریے کو دیکھ لو ہر فیت بلیف کو دیکھ لو اس کی بنیاد خوف پر رکھی گئی ہے انسان خوف میں جیتا ہے اور ایک دن خوف میں مر جاتا ہے بہت سے لوگوں کو تو زندگی بھار یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ محبت کیا ہے چھوٹے بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے یا اچھا کام کروانے کے لیے ہم اسے ڈاڑتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں اسے خوف زدہ کرتے ہیں اچھائی کو ہم نے خوف سے جور دیا ہے اور گناہ کو ہم نے آزادی سے جور دیا ہے کہ جو آزاد ہے وہ گناہگار ہے اور جو خوف میں ہے وہ گناہ سے بچا ہوا ہے چھوٹے بچے کو ڈرانا بہت آسان ہے کیونکہ اس کی زندگی تمہارے گیرد گھوم رہی ہے ماں بچے ماں باپ بچے کو ڈراتے رہتے ہیں کیونکہ بچہ انہی کی رحم و کرم پر ہے اس لیے والدین جیسے چاہتے ہیں بچے کی زندگی کو بنا دیتے ہیں چاہو تو بچے کو خوفزدہ رکھو اور چاہو تو اس بچے کو محبت کرنا سکھا دو یہ سچ ہے کہ بچہ ماں باپ کے سہارے پر کھڑا ہے اس سہارا چھوٹے بچے سے چھن جائے تو بچے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے ماں باپ اپنی اس طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ بچے کو خوفزدہ کرتے رہتے ہیں انسانوں کے بچوں کو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جانوروں یا پیرندوں کے بچے بنا ماں باپ کے سہارے بھی مرنے سے بن جاتے ہیں لیکن انسانوں کے بچے بنا ماں باپ کے سہارے سروائیب نہیں کر پاتے یہ میں نہیں کہہ رہی ہے سائنس کہہ رہی ہے بچوں کو ڈرانا بہت آسان ہے اور ماں باپ نے ڈرانے کو ایک مشکلہ سمجھ رکھا ہے ایک مذہب سمجھ رکھا ہے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بچوں کو بری حرکتوں سے روک رہے ہیں اور اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ ماں باپ کی گھٹیا حرکت ہے اور ماں باپ کو اس گھٹیا حرکت کو سمجھنا چاہیے ڈرا کر بچے کو اچھا نہیں بنایا جا سکتا جی بچے کو اچھا بنانا بھی ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ کسی بچے کو ڈرا کر اچھا بنانا سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ ہمارے سماج میں ہر گھر میں ہو رہا ہے بچہ تمہارے بچہ تمہارے پیدا کیے گئے خوف کی وجہ سے در گیا اور شانت ہو گیا تو یہ شانتی نہیں ہے بلکہ خوفناک انتشار ہے جس کے نتائج اس وقت اس وقت نکلتے ہیں جب وہ جوان ہو جاتا ہے ہم محبت یا پیس نہیں سیکھتے ہم ساری زندگی خوف سیکھتے ہیں کسی بچے کو ڈرا کر تم اس کے موہ سے نکلنے والی گالیاں بند تو کر سکتے ہو لیکن یہی گالیاں ایک دن خوفناک قتل و غارت کی شکل میں نکلیں گی گالیاں ڈر کی وجہ سے نکلنا بند ہو جاتی ہیں لیکن اندر کی دنیا میں یہ گالیاں گھومتی پھرتی رہتی ہیں ایک خوفناک طوفان کو پیدا کرتی رہتی ہیں ہم اوپر سے خوف میں مبتلا کر کے بچوں کو ڈرا دیتے ہیں لیکن بچے کی اندر کی دنیا میں چیزیں بھری رہ جاتی ہیں بنیادی طور پر ہم بچے کو خوف کی جیل میں بند کر دیتے ہیں اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر یہ خوف بہت بڑے طوفان کی شکل میں پھٹتا ہے ہم سب ایک دوسرے کو خوف زدہ کر رہے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا تو ہم اس کو خوف زدہ کرتے ہیں اور جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور ہم بورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بچہ ہمیں دراتا ہے کیونکہ تم جو بو گے وہی تم کٹو گے ہم خوف کو بوتے ہیں اور پھر خوف کی فصل کو ہمیں کاکنا ہوتا ہے ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے اچھے نظر آتے ہیں وہ سچ میں اچھے نہیں ہوتے وہ بائی نیچر اچھے نہیں ہوتے وہ خوف کی وجہ سے اچھے نظر آ رہے ہیں اور یہ اچھائی اچھی نہیں ہے بلکہ بری ہے برائی سے ڈرا کر کسی کو اچھا نہیں بنایا جا سکتا ایسا ہوگا تو یہ سماج کیلئے خطرناک عمل ہوگا خوف کی بنیاد پر اچھائی پھیلاؤگے تو ساری زندگی خوف میں جیوگے اور اندر کی دنیا میں ڈرے رہوگے اور کامتے رہوگے جو خوف کی بنیاد پر اچھا ہے وہاں بھی ہمیں کانٹے نظر آتے ہیں پھول نظر نہیں آتے برے لوگ پھر بھی مسکراتے نظر آتے ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن یہاں نظر اچھے لوگ مسکرات اور ہسی کو بھول گئے ہیں سارا دن خوف میں مبتلا رہے تھے نظر اچھے انسان کو مسکرات سے بھی ڈر لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مسکرات میں بھی کہیں کچھ برا نہ ہو جائے اس لئے نظر اچھا انسان مسکرات اور خوشی کو بھی چھپا دیتا ہے نظر اچھا انسان اتنا خوف زدہ ہو گیا ہے کہ اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خوشی اور اس کی تباہی کا سبب نہ بن جائے جو خوف میں جئے گا وہ کبھی زندگی انجائے نہیں کر سکتا سنپل سی بات ہے سینٹیفک بات ہے معلوم نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی وہ کبھی گروہ نہیں کر سکتا وہ کبھی تعدہ پھول کی طرح کھل نہیں سکتا اس خوف زدہ انسان کو ہم نیک انسان کہتے ہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں خوف زدہ انسان کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اللہ کا ولی تو رومی ہے جو ہر قسم کے خوف سے آزاد ہے ہر قسم کی برائی سے آزاد ہے اس یہ رومی ساری قینات میں مہوے رکسہ ہے خوف زدہ انسان محبت کو نہیں جانتا اور جو محبت کو نہیں جانتا وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نیکی کا یا اچھائی کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھائی کبھی خوف سے پیدا ہو نہیں سکتی اور ہم اچھائی کو بزورتاقت خوف سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ڈر کے خوف سے کوئی جرم نہیں کرتا جو ڈر کے یا خوف سے کوئی جرم نہیں کرتا ہے اس کا جلم اندر کی دنیا میں جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک دن اندر کی دنیا میں جمع ہوتا ہے یہ خوفناک خطرناک شکر اختیار کر لیتا ہے یہی خوف زدہ لوگ یہی خوف زدہ لوگ ایک دن بہت بڑے خود کچھ دھماکے کرتے ہیں اور ہزاروں معصوم انسانوں کا قتل عام کرنے کا سبب بن جاتے ہیں خوف پھر اس شکل میں باہر نکلتا ہے خدا سے جس کا رشتہ خوف کی بنیاد پر ہے وہ سچ سے دور ہے نیکی اور بھلائی سے دور ہے اور خدا سے جس کا رشتہ محبت کی بنیاد پر قائم ہے ایسا انسان اپنے سچ کو جانتا ہے خوف زدہ انسان زندگی بھر زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کبھی سچ تک نہیں پہنچتا اور سچ کو جاننے کے لیے تو چھلانگ رگانی پڑتی ہے جی بہادری کا مزہرہ کرنا پڑتا ہے جیسے رومی کینات میں مہوے رکسان ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں دنیا اس کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہے کیونکہ وہ وقت اور خوف کی کیسے دور چلا گیا ہے یہ زندہ انسانوں کی دنیا نہیں ہے یہ مردہ اور گھٹیا لوگوں کی دنیا ہے اور اس کی وجہ خوف ہے جس کو دیکھو خوف میں لپ رہا ہوا ہے خوف سے کھاپ رہا ہے ہر وقت یہی سوچ رہا ہے کہ کیسے اس خوف پر قابو پہا جائے جب تم کسی کو ڈراتے ہو اور ابھی وہ انا میں کچھا ہے تو وہ در جائے گا اور غلط کام نہیں کرے گا اور اگر کسی شخص میں جو ہے وہ انا بہت مضبوط ہے اور تم اسے ڈراتے ہو تو وہی کام کرے گا جس کام کرنے سے تم اس کو ڈرہ رہے ہو ہم لاشے جیسے ہیں خوف نے ہمیں لاش بنا دیا ہے کچھ لوگوں کو تم نے ڈرائیا ہے ان کی انا سامنے آگئے انہوں نے خوف کو چیلنج کیا اور اس طرح وہ بڑے بڑے جرائم جرائم کر بہتے اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو خوف زیادہ لوگ ہیں اور اس وجہ سے وہ اچھے ہیں یا بورے لوگ ہیں جنہوں نے خوف کا مقابلہ کیا ہے زندگی دعا محبت لگا دیے اس وہ کوئی جن کر دیتے ہیں یا خوف کو چیلنج کر کے کچھ کمال کر دیتے ہیں محبت کمال رویہ ہے جی محبت اچھے انسان کو بہادر بنا دیتی ہے اور برے انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہے محبت انسان کو خوف سے نکال دیتی ہے اور جو خوف سے ازاد ہو گیا اور وہ ازاد بھی ہے تو پھر اسے محبت پر معلوم ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے کیونکہ محبت جو ہے وہ آزادی دیتی ہے ایسا انسان انسانیت کے لیے کہ دلکش پھول جیسا ہے محبت سے بڑا ہوا انسان کبھی درتا نہیں ہے سکرات کبھی درتا نہیں ہے رومی کبھی درتا نہیں ہے مجنو کبھی نہیں درتا فرہاد کبھی نہیں درتا رانجہ کبھی نہیں درتا رانجہ کبھی نہیں درتا کہ دنیا کیا کہے گی منصور حلات کبھی نہیں درتا محبت موت سے بڑی ہے جس میں محبت ہی محبت ہے ایسا انسان موت سے بھی در نہیں سکتا سکرات کو اس لیے موت سے بھی نہ ڈرائے جا سکا سکرات کو کہو گے کہ تم کو مات دیں گے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن درتا نہیں ہے سمجھیے محبت کرنا محبت کرنا وہاں شانتی سے مر سکتا ہے محبت کرنے والا کیونکہ ایسے انسان کے لیے محبت زندگی سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے رومی کے ہاتھ میں زندگی سے بڑا سچ ہاتھ جو ہے وہ رومی کے ہاتھ میں زندگی سے بڑا سچ سامنے آگئے ہیں اور وہ سچ ہے خدا کی محبت رومی خدا سے ایک ہے کیسے اس کو مننے سے تم ڈرا سکتے ہو ایک بار کسی شخص نے رومی کو کہا میرے ساتھ چلو رومی نے انکار کر دیا تو اس شخص نے کہا میرے ساتھ چلو مانا گردن کار دوں گا رومی نے مسکراتے ہوئے کہا رومی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس گردن کو کٹنے کی بات کر رہے ہو اس گردن کو میں صدیوں پہلے کٹ چکا ہوں رومی نے کہا زندگی سے جو میں نے پانا تھا کبالی ہے آپ کوئی مجھ سے زندگی بھی چھین لے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے خدا سے میں ایک ہو گیا ہوں یہ ہے سچ محبت کا اور ہم خوف میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں thank you so much and love you all